اس میں سے گزاری جاتی ہے ویکیوم چیمبر میں سہاری بات ہے ویکیوم چیمبر ہے تو اس میں کوئی میڈیم نہیں ہوگا مطلب ویکیوم ہے ویکیوم اٹسلف ایک میڈیم ہے لیکن اس میں ائر وغیرہ نہیں ہوگی پارٹیکلز کی مومنٹ نہیں ہوگی تو اس ویکیوم چیمبر میں سے بیم آف الیکٹرون گزارنے اوبجکٹ جس کا ایک کلیر ایمج ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس میں سے بیم آف الیکٹرون گزاری جائے گی اور جب وہ beam of electron اس object میں سے reflect ہو کر آئیں گے تو اس کا ایک clear اور magnified جو image ہے وہ بن چکا ہوگا screen یا photographic film کے اوپر جو electromagnetic lenses اس electron microscope میں استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ آپ اپنی ڈائیگرام textbook کے page number 54 پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جو electron microscope ہے اس قسم کے electromagnetic lenses لگے ہوتے ہیں جو کہ اس object کے image کو فوکس کرتے ہیں اور اسے photographic film پر اس کا image draw کر دیتے ہیں electron microscope has much higher resolving power اگر ہم اس کی resolving power کی بات کریں تو light microscope سے بہت زیادہ اس کی resolving power ہوتی ہے اور جو زیادہ جدید ترین جو فارم ہے most modern جو electron microscope ہے وہ 0.2 nanometer تاکہ جو دو چھوٹے objects ہیں ان کے درمیان differentiate کر سکتی ہے ان میں distinguish کر سکتی ہے اور جبکہ light microscope کی capability 0.2 micrometer تاکی تھی اور 1 nano جو میٹر ہے وہ اس کی بہت ہی زیادہ high electron resolving power ہے it can magnify object about 250,000 times clear یعنی یہ 2,50,000 گناہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ image کو clear کر کے دکھا سکتی ہے اور جہاں سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر magnified way میں ہے